اسلام علیکم فرانس ویلکم ٹو سنیہ عظیم رائیوری چینل میں آج آپ لوگوں کے لئے جو ہے یہ ریزائن تارکشکہ لے کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے میں ریگلر جو نلکی ہے اس کو یوز کر رہی ہوں اور اس کے لئے جو ہے میں ڈبل جو ہے وہ دگاہ استعمال کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے یہ نائن باکسز میں بنے گا تو آپ لوگ دیکھئے کہ میں نے یہ جہاں یہ سٹارٹ کیا ہے بھی ڈیزائن اور میں نے ٹو باکسز جو ہے ان کو چھوڑ کے تو تھرڈ والے سے سٹارٹ کیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو فل کر لیں گے اور سٹیپ ہے سٹیپ جو ہے ہم وہ نیچے کی طرف جاتے جائیں گے ون ون باکس جو ہے ان کو ہم فل کریں گے اور یہ چونکہ میں ڈبل تھرڈ جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں تو اس لئے جو ہے یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو سٹیچیز ہی میں لے رہی ہوں اسے یہ کور ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ بہت زبردست ڈیزائن ہے جو ہے بلکل برابرہ سے لگتے ہیں اور اب اس ڈیزائن کو جو ہے یہ جو میں بنا رہی ہوں آپ بلکل اسی طرح سے ان تک بھی بنا سکتے ہیں مین کے پوری جو آپ کی پھٹی ہے اس میں لیکن میں جو ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا بنا رہی ہوں تھوڑا بناؤں گی پھر خالی جگہ چھوڑوں گی پھر ڈبل داگا جو ہے وہ نیڈل میں ڈالا ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ جلدی بن جائے گا جلدی کور ہو جائے گا ہمارا کیونکہ ویسے ہمیں زیادہ سٹیچیز لینے پڑتے ہیں یہ جو باکس ہوتا ہے اس کو فیل کرنے کے لیے لیکن اگر ڈبل جو ہے وہ ہم ترد یوز کریں گے تو وہ جو ہے وہ ہم جلدی ہمارا بن جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہر ڈیزائن میں آپ ڈبل سٹرٹ جو ہے وہ نہیں یوز کر سکتے وہ اس طرح سے پھر اس میں جو ہے وہ سفائی نہیں آتی زیادہ اچھا نہیں لگتا ہر ایک میں اگر آپ کریں یوز تو اس طرح سے اس میں ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس ٹیپ بیس ٹپ جو ہے وہ اس کو لے کر جا رہی ہوں اور اور اب دوسرے کارنر تک میں پہنچ چکی ہوں ون ون باکس میں ہیں وہ میں فیل کر رہی ہوں بلکل اس کے سینٹر میں سے میں نیڈل نکال دیتی ہوں اور وہ نیکسٹ جو باکس ہوتا ہے اس میں چلی جاتی ہے اب یہ دیکھئے یہ اند تک ہم پہنچ گئے ہیں اب ہم یہاں سے جو ہے پھر آپ دوسری سائیڈ پر نکالنے شروع کر دیں گے نیڈل اور یہاں سے پھر ہم جو ہے اس سائیڈ کو کور کر لیں گے یہ اس طرح سے ہم نے بنائی ہے اب اسی طرح سے دوسرے کارنر تک ہم جائیں گے پھر وہاں سے جو ہے پھر ہم نیکسٹ والا جو ہے وہ ڈیزائن بنائیں گے یہاں تک بنا کے پھر دوسری سائیڈ پر دوبارہ سے لے کر جائیں گے یہاں تک جو ہے میں اس کو کور کر لوں گی یہ دیکھئے یہ میرا ایک جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے ایک سائیڈ اس کی کور کر لیا ہے اب نیکسٹ میں آپ دیکھئے دوسری سائیڈ پر جہاں پہ ہم نے ختم کیا ہے وہاں سے ہی وہی والا اس کی اپوزٹ سائیڈ پہ ہم سٹارٹ کریں گے اور وہی والا باکس جو ہے وہ سیم لیں گے جو اس سائیڈ تک مرایا ہے یہاں سے ہم وہاں سے دوبارہ سے سٹارٹ کر کے دوسری سائیڈ سے اب ہم اس کو بنائیں گے کیونکہ ہمیں یہ باکس میں چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے پھر ہم سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتے جائیں گے وان وان باکس جو ہے اس کو فل کر کے یہ بہت زبردہ ڈیزائن ہے یہ میں جو ہے یہ ایک چھوٹے بچے کی جو ہے کمیز پہ بنا رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بلکل یہی ڈیزائن جو ہے یہ ساری پھٹی میں بنا کے آپ بڑی کمیز میں بنا سکتے ہیں بڑا زبردست لگے گا یہ یہ دیکھئے یہ جو فیفت والا جو ہمارا باکس تھا کیونکہ یہ نائن باکسیز ہیں فور ایک سائیڈ پہ فور ایک سائیڈ پہ جو فیفت والا ہوگا یہ اس کا سینٹر آ جائے گا تو وہ دونوں سائیڈ میں وہ کونٹ ہوگا وہ والا باکس اس طرح سے جو ہے ہمارا نیکسٹ والا جو ہے وہ ہو جائے گا یہ دیکھئے اب یہ اس طرح سے ہمارے باکسیز ڈیڈی ہیں اب جو ہے میں اس میں جو فیلنگ اس کی کروں گی جو اس طرح سے چکن بنیں گی وہ میں اب آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ میں کس طرح سے بناوں گی اب یہ جو ہیں یہ ٹوٹل ہمارے پاس چونکہ یہ نائن باکسیز ہیں تو فور اس سائیڈ پہ چھوڑ کے فور مطلب دونوں سائیڈ پہ فور چھوڑ کے اور فیفت اس والا جو باکس ہوگا اس کو ہم جو ہے وہ سینٹر والا پوائنٹ رکھیں گے اور جو ہم نے باکسیز جو ہیں جن کو ہم نے فیل کیا ہے انہی مطلب باکسیز میں سے کہ وہ ایک ایک خالی ایسے لگے گا جیسے وہ باکس خالی ہے اوپر والا فیل ہے اور نیچے والے میں سے ہم نیڈل نکالیں گے اس طرح سے بلکل جو فیل ہے وہاں سے ہی نیچے سے ہم نیڈل نکال کے تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے یہ دیزائن بن جائے گا نیچے سے میں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ ٹو باکسیز چھوڑ کے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا کیونکہ یہ ہماری اس طرح سے فیلنگ ہونی تھی یہ والا ہمارا ڈیزائن بننا تھا تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے نیچے سے ٹو باکسیز چھوڑ کے تھرڈ والے باکسیز جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اب یہ یہاں پہ بنانے کے بعد اب یہ سائیڈ والا جو ہے تو سائیڈ میں یہ جو ہیں یہ سیون باکسیز ہیں نیچے والے فائیب بن رہے تھے لیکن یہ نائن تھے سوری اور یہ جو ہیں یہ سیون باکسیز ہیں تو یہ دیکھئے سیون میں سے تھری ایک سائیڈ پہ چھوڑیں گے تھری ایک سائیڈ پہ اور جو سینٹر والا آئے گا وہاں پہ ہم جو ہیں بنا لیں گے یہ دیکھئے یہ بھی بالکل سیم اسی طرح سے ہی ہم ایک ایک سٹیچ لے کے تو اس کے اوپر ہم اس کو کچھ بھی جو ہے کور نہیں کریں گے بس اسی طرح سے ہم لانگ سٹیچ لگا دیں گے تو وہ ہمارا جو ہے وہ ڈیزائن ریڈی ہو جائے گا بس اب اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ سینٹر والا پائنٹ لے رہے ہیں یہ دیکھئے اب یہ میں سائیڈ سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں ٹو باکسیز اس کے اندر کور ہوں گے پھر نیکسٹ میں سائیڈ سے نکال کے یہ دیکھئے بہت ایزی ریزائن ہے اور بہت یہ زبردست لگتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور ہیوی بلکل ایزی سا ہے اگر آپ کو اس کے منتعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کومنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی اسی طرح سے ہم ان کو کور کر لیں گے اس کی سائیڈز میں پہلے ہم بنا لیں گے کیونکہ یہاں پہ ہاف ہاف بنیں گے یہ یہ دیکھئے یہ میں نے سائیڈز پہ کور کر لیا اب میں سینٹر میں بنا رہی ہوں سینٹر میں چونکہ یہ سارا جو ہے وہ بنیں گا سائیڈز پہ ہاف ہاف بنیں گے یہ بھی بلکل اسی طرح سے آپ سینٹر والا پوائنٹ اس کا دیکھ لیں کہ کون سا آ رہا ہے ہمارا سینٹر والا پوائنٹ اس پوائنٹ کو میں سے آپ سینٹر میں سے نکال لی جائیں بار بار نیڈل اور اوپر سے جو ہماری فیلنگ ہے جو ہم نے پہلے باکسیز فیل کیے ہوئے ہیں ان کے حساب سے جو ہے وہ ہم بناتے جائیں گے ڈیزائن کو یہ دیکھئے یہ ہمارا بڑا زبردست سا جو ہے وہ ڈیزائن بن گیا اور یہ بلکل بھی جو ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بلکل ازی سای ڈیزائن ہے اب فرس ٹائم بھی اگر اس کو بنانے لگیں گے تو آپ بلکل انشاءاللہ جو ہے وہ ازی لی بنا سکیں گے اگر آپ کو جو ہے میری ویڈیو پسند ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھوٹ شیئر کیا کریں اور جو ہے وہ لائک بھی کیا کریں اور اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو یا کچھ بھی ویڈیو کے متعلق کوئی بات ہو تو آپ کومنٹس میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ حسنی عظیم رائیڈری کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت زبردر جو ہے مطارکشی کے اور سیمپلی مرائیڈری کے ڈیزائنز لے کر آؤں گی اور آپ لوگ اس سے جو ہے وہ بہت اچھے سے اپنے ڈریسز جو ہیں ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جو ہے یہ میرا ریڈی ہو گیا اب آپ لوگوں کی جو ہے وہ اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہی ڈیزائن جو ہے یہ کانٹینو بنانا چاہیں کہ سارا جو ہے آپ کی جو کمیز ہے اس کی پھٹی ہے اس کی سائیڈز پہ یا پھر آپ اتنا ہی بنا کے تو اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا یہ والا ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ بھی بالکل سیم اسی طرح ہی بنیں گا جیسے پہلے بنایا ہے اسی طرح سے آپ اس کو بھی بنا کے یہ میں نے جو ہیں اس کے اوپر سے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہیں یہ ٹونٹی باکسز ہیں جن کو میں نے ایمپٹی چھوڑ کے تو یہ سٹارٹ کیا ہے اور پھر وہ کچھ نیچے سے کور ہو جائے گا تو یہ بہت زبردست ڈیزائن ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور آپ لوگ ضرور بنائیے اس ڈیزائن کو بہت زبردست ہے آپ اس ڈیزائن کو چھوٹے والے کو بھی اکیلے کو بنا سکتے ہیں شرٹ میں اور دونوں کو مکس بھی کر سکتے ہیں اور دونوں ڈیزائن کو الہدہ الہدہ بھی شرٹ پہ بنا سکتے ہیں بہت زبردست لگیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اپسند آئی ہے اللہ حافظ